محفوظ سکولوں اور مساوی تعلیم کے مطالبے کے لیے اگست کے شروع میں ہزاروں والدین اساتذہ طلبہ اور دوسرے شہریوں نے نیو یورک کی گلیوں میں مارچ کیا اپریل میں کوورکٹ کی وجہ سے ہم نے اپنی ایک کولیک کو کھو دیا اور ہم نہیں چاہتے کہ مزید اساتذہ اس وائرس کا شکار ہوں ہر ایک کو محفوظ رکھنے کے لیے اس موسم خضا میں ہمیں سو فیضت آن لائن تعلیم کی ضرورت ہے بہت سی ریاستوں کی طرح نیو یورک میں بھی سکولوں کو علاقے کی صورتحال کمدے نظر رکھ کر دوبارہ کھولا جائے گا نیو یورک شہر میں طلبہ ہفتے میں صرف تین دن تک سکول کے اندر کلاسز لے سکیں گے بات یہ ہے کہ زیادہ تر بچے سکول جا سکیں گے اور کثیر تعدابنے سکول بھی کھلے ہوں گے بچے ہفتے میں دو دن یا تین دن سکول جا سکیں گے اس کا انحصار اس ہفتے پر ہوگا تاہم کچھ دوسرے سکول میں غیر معمولی صورتحال ہوگی اور ہم اس کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں اگر کسی سکول میں کوویڈ نائنٹین کا ایک تصدیق شدہ کیس ہو تو پوری کلاسز کو دو ہفتوں کیلئے کرنٹینہ میں رکھا جائے گا اگر دو مختلف کلاسز میں دو مصبت کیسز ہوں تو پورے سکول کو کرنٹینہ میں رکھا جائے گا لیکن احتجاج میں شامل بہت سے ٹیچرز کیلئے بچوں اور اساتیزہ کو واپس سکول بھیجنا قبل از وقت ہے ان کا کہنا ہے کہ تقریبا پندرہ لاکھ اساتیزہ یا چار میں سے ایک کو اپنی صحت کو پہلے سے درپیش مسائل کے باعث کرونا وائرس سے متاثر ہونے پر زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ہمارے سکول پہلے سے ہی پرحجوم ہیں مناسب طور پر ہوادار نہیں یا سہولیات نہیں ہیں اور وہ ہمیں واپس بھیجنا چاہتے ہیں حالانکہ ملک بھر میں کوویٹ کے کیسز بڑھ رہے ہیں پھر بجٹ میں کٹوٹی ہو رہی ہے یہ ممکن نہیں پانچوی جماعت کے لارنس جس سکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اسے مارچ کے بعد سے بند کر دیا گیا تھا لیکن وہ جلد واپس جانے کی امید لگائے بیٹھے ہیں وہ وبا سے آگاہ ہیں مگر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے اور اپنی پسند کی کلاسز لینے کیلئے بیتاب ہیں لیکن آن لائن نہیں میں اپنے دوستوں کو یاد کرتا ہوں مجھے اپنے اساتذہ یاد آتے ہیں اور میں واپس آنا چاہتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ سکول دوبارہ کھولنے کا منصوبہ ایک فریب ہے کیونکہ سکولوں کے پاس کافی وسائل نہیں ہوں گے جس کی وجہ سے کلاسز یا ایسے اساتذہ نہیں ہوں گے جن کی ہمیں ضرورت ہے سولہ سالہ میرل معصوم کا کہنا ہے کہ ان کے ہمجماعت بھی ان کے ہمخیال ہیں نیو یارک شہر کے لیے میر کی امیدوار ڈین موریلیس اس خیال کی تائید کرتی ہیں میں سابق سپیشل ایڈکیشن ٹیچر اور سابق فوسٹر کے سوشل ورکر ہوں اور دو جوان بچوں کی ماں بھی ہوں یہی وجہ ہے کہ میں اساتذہ اور طلبہ کی حمایت کرتی ہوں کہ بچے تب تک سکول واپس نہ جائیں جب تک وہ محفوظ نہ ہوں قومی سطح پر احتجاج کے باوجود جورجیا، میسیسپی اور دیگر ریاستوں میں سکول دوبارہ کھل رہے ہیں اگرچہ طلبہ اور سکول کے ملازمین میں کرونا وائرس کے کچھ کیسز سامنے آئے ہیں نینہ وشنوہ کی ریپورٹ کے ساتھ نیلو فرمغل وائس آف امریکہ